پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور اس کے لانے والے مصدوق ہیں تو گویا کہ یہ دعوے صداقت قرآن کا فرمایا اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے دو دلائل پیش کی ہیں دلائل عقلی دو درجہ کا آخرت کا خوف دلاتے ہیں تو اس طریقے سے پانچ تخفیفات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں ذکر فرمائی ہیں تو آج جو ہم گفتگو کریں گے آیت نمبر جو ہے نو سے صورت ہجر کی آیت نمبر نو فرمایا کہ انہا نہنو نزلنا ذکر و انہا لہو لحافظون کہ بے شک ہم ہی اتارنے والی ہیں اس قرآن کو اور ہم ہی اس کے محافظے حفاظت کرنے والے ہیں تو گویا کہ یہاں سے آج ابتدا ہوگی تو گویا کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی صداقت قرآن کا دعویٰ فرمارے ہیں صداقت قرآن ہی کا دعویٰ اس میں جو ہے فرمارے ہیں کہ یہ قرآن کریم جو ہے سچی اور سچی کتاب ہے اب اس میں فرمایا کہ انہا نہنو ہم نے آپ ہم نے آپ یعنی خود اتاری ہے ذکر یہ نصیحت و انہا لہو لحافظون اور ہم آپ اس کے نگاہبان ہیں تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی محافظت کا دعویٰ فرما دیا کہ قرآن بلکل محفوظ ہے پہلی آسمانی کتابوں کی تیرے نہیں کہ پہلی آسمانی کتابیں جو ہے وہ غیر محفوظ ہو گئیں اور اس کے اندر تحریف ہو گئی اب یہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص قرآن کریم کے بارے میں کیوں ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی جتنی آسمانی کتابیں تھیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ امتوں کے ذمہ لگا رکھی تھی امتیں اپنے طریقے پر جائے اس کی حفاظت کر رہے تھے اور ان کے ذمہ ان کی حفاظت تھی گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے غیبی کوئی نظم نہیں کر رکھا تھا اس کی حفاظت کا گویا کہ ظاہری جو نظم امتیں اختیار کریں اس کی حفاظت کا وہ اس کی حفاظت کرتی تھی بھلے زبانی یاد کریں بھلے لکھ کے محفوظ رکھیں یا ان کا کام تھا یا ایک دوسرے سے مذاکرہ کر کے اس کو یاد رکھیں یا پیغام کو آگے پہنچا پہنچا کے اس کو یاد رکھیں تو گویا کہ اس کی محفاظت کے جتنے اسباب تھے وہ اسباب زہریہ تھے اور وہ امتوں کے سپورت تھے لیکن نتیجہ یہ ہو کہ امتوں نے کوتائی کی اور وہ آسمانی کتابیں محفوظ نہ رہ سکیں جب محفوظ نہ رہ سکیں نتیجہ یہ ہے کہ ان میں تحریف ہو گئی اور جب تحریف چلے گئے عقائدیں جو ہے شرکیاں داخل ہو گئے خرافات داخل ہو گئیں اور ایسے ایسے عقائد اس کے اندر شامل ہو گئے کہ جس کی کوئی یہ وہ نظیر نہیں کہ نہ اللہ نے وہ عقائد متعین فرمائے نہ انبیاء اکرام نے ذکر فرمائے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے قرآن کریم جب نازل فرمایا تو قرآن کریم کی محفظت کا خود انتظام کیا یعنی ظاہریہ اسباب تو اپنی جگہ لیکن غیبی نظم بھی اللہ تبارک و تعالی حفاظت کا خود اپنے ذمہیں لے لیا اور یہ آیت نازل فرمائی ہم نے آپ اتاری یہ نصیت اور ہم آپ اس کے نگاہبان ہیں تو خود ہی ہم اس کے نگاہبان ہیں ہم ہی نے اتاری ہے ہم اس کے نگاہبان کے ذمہ دار ہیں یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے بارے میں خاص یہ ارشاد فرمایا کسی اور آسمانی کتاب کے بارے میں نہیں فرمایا اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اور آسمانی کتابوں کے بارے میں کیوں نہیں فرمایا حالانکہ وہ بھی تو اللہ کی وعی تھی اللہ ہی کی طرح سے آیا پیغام حق تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہے ان کے بارے میں کیوں ایسا انتظام نہیں کیا اور کیوں نہیں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کے نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہم خود ہیں اس کی کیا وجہ ہے اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ پہلی آسمانی کتاب میں جب آتی تھی اور ایک نبی آتا تھا اور وہ آگے پیغام حق دیتا رہتا تھا تو اگر وہاں پر کوئی کمی بیشی کسی کتاب میں کسی عقیدے میں ہوتی تو نبی کے بعد نبی آ جاتا تھا نبی آ جاتا تھا اور نبی اس چیز کی اصلاح کر دیتا تھا تو چونکہ انبیاء کے سلسلہ جاری اور ساری تھا اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے خود یہ اس کی حفاظت کے غیبی نظم نہیں کیا امت کے ذمہ اور انبیاء کے ذمہ لگا دیا کہ بھئی اس کی حفاظت کریں اس پیغام کو آگے پہنچائیں اگر کوئی اس کے اندر کمی بیشی ہو جائے گی اور اسی طریقے سے کوئی عقائد شرکیہ اس میں داخل ہوں گے تو بعد نبی آگے خود اس کی اصلاح کر دے گا لہذا یہ وجہ ہے کہ کموں بیشی ہے ایک لاکھ جو ہے جو چوبی ہزار جو انبیاء کرام آتے رہے مختلف زمانوں میں وہ پہلے والے جو عقائد شرکیہ جو امتوں میں داخل ہو جاتے تھے اس کی اصلاح کر دیتے تھے یا اصلاح کر دیتے تھے اور اسی طریقے سے آگے سے آگے جو اس کو پیغامی آگوں پہنچا دیتے تھے یہ سلطہ چلتا رہتا تھا لہذا اس لئے اللہ تبارک وطا امتوں کے ذمہ لگا رکھا تھا خود غیبی کو نظم نہیں کیا اور اس کی ضرورت محسوس نہیں کی کیونکہ ضرورت جو وہ پوری ہو رہی تھی انبیاء کے نزول اور تواتر کی وجہ سے اب رائیے سوال کہ قرآن کے بارے میں خاص طور پر یہ محافظہ کے انظام کیوں کیا اس کا جواب یہ ہے یہ ختم نبوت کی وجہ سے کیا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج لے کے آئے آپ کے بعد آپ کسی اور نبی کی کوئی گنجائش نہیں تھی اب آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں تھا اگر کتاب کے اندر کوئی تحریف ہوتی ہے یا اسی طریقے سے عقائد کے اندر کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو بات کا نبی کوئی آنے والا نہیں جو اس کی اصلاح کر دے گا لہذا آپ آخری نبی ہیں اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں قرآن کریم آخری کتاب ہے اب اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے کہ جو پہلی والی کتاب کی جو ہے چیزوں کو اصلاح کر دے یا کوئی نبی آنے والا جو اصلاح کر دے تو چونکہ آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے اور آپ پر نبوت کے سارے کمالات ختم ہو چکے تھے اب کسی اور نبی کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی تو لہذا لیکن یہ آخری کتاب بہت ہدایت ہے اگر اس کے اندر بھی کوئی تحریف ہو گئی تو بعد میں اصلاح کون کرے گا لوگ تو گمرہ ہو جائیں گے جی قرآن میں آ گیا یہ تو وحی کی کتاب موجود ہے اور نبی بھی کوئی نہیں آ رہا کہ جو اس کی اصلاح کرے تو کتنی بڑی دنیا جو ہے اسی دھوکے کے اندر ماری جائے گی کہ قرآن کے اندر تحریف ہو گئی اور دوسر کرنے والا ہے کوئی نہیں کیونکہ نبی جو نہیں آ رہا نتیجہ کیا ہوا تو ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ظاہری انتظامات سبور کرنے کے ساتھ غیبی انتظام بھی کر دیا غیبی انتظام بھی کر دیا کہا کہ میں خود بھی اس کی افاظت کروں گا لہذا اس غیبی انتظام کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کریم کے لئے ایک حرف اور زبر اور زیر کی بھی تبدیلی ہونے نہیں دی اور غیبی انتظام ہی تھا کہ جب ایک حرف اور ایک زبر زیر بھی تبدیل نہیں ہو پائے اس قرآن کریم میں اور جب مولدین نے اور کفار و مشرقین اور مخالفین معاندین نے تھوڑی کوشش کی اتنی کوشش کی قرآن کریم کے اندر کسی درجہ میں تبدیلیاں کر دیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے کیوں اس لئے کہ غیبی نظام چل رہا تھا پیچھے ظاہری نظم کے ساتھ غیبی نظام بھی چل رہا تھا اس وجہ سے قرآن کریم کے اندر ایک زبر زیر کی بھی تبدیلی کوئی نہیں کر سکا انعمت علیہم کو انعمت علیہم بھی نہیں کر سکا کوئی اس کو پیش کر دے یہ بھی نہیں کر سکا کیونکہ انعمت علیہم پڑھنے کے اندر جو کفر آ جاتا ہے وہ ایک تھوڑا سا پیش ہی کرنا ہے اس کو وہ بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکا اس وجہ سے کیونکہ اس کے بعد کوئی نہیں آئے تو غیبی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم رکھا تاکہ یہ آخری کتاب ہی ہدایت ہے لہذا اگر اس کے اندر بھی کوئی تبدیلی ہوئی اور تبدیل کو ضرورت کرنے والا کوئی نہ ہوا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ امت یا گمراہ یا ظلات پر پڑھ جائے گی اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خود یہ ذمہ داری لی کہ اس کی میں حفاظت کروں گا اور یہی وجہ کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کس قدر محفوظ اب رائے یہ سوال کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ خود ذمہ داری لے لی اس کی محافظت کی تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین سے لے کہ آج تک اس قرآن کریم کو محفوظ رکھنے کے لیے مختلف اسباب کیوں اختیار کیا جاتے ہیں چونچہ خود صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کے زمانے میں بھی جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا حضر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کہ ان کو محفوظ کر لیا جائے جو قرآن کریم وہ محافظت کا سامان اس و دونوں نے کیا پھر قرآن محفوظ ہوا پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں دو گتوں کے اندر پوری کی قرآن کریم جو محصف عثمانی کے نام سے وہ پورا لکھا گیا لکھ کے جو پورے عصوبوں کے اندر تقسیم کیا گیا پھر آج تک قرآن کریم مختلف انداز میں مختلف پرنٹ میں مختلف جو ہے وہ ڈیزائن کے اندر آج تک جو وہ چھپتا چلا رہا ہے پھر حفاظ کرام پیدا کیا جا رہا ہے تو یہ اگر اللہ نے غیبی نظام میں ذمہ داری لے دی کہ ہم ہی اس ذکر کو قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے نگاہ بانے حفاظت کے ذمہ دار ہیں تو پھر کیوں یہ صحابہ اکرام سے لے کے آج تک لوگ امت جو ہے اس کے اسباب حفاظت کے اختیار کرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کے آج تک اس کی محافظت کے جو اسباب ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی حفاظت ہی کا مظہرہ ہے یہ اللہ کی غیبی حفاظت ہی کا سمرہ اور مظہرہ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اپنی حفاظت کو یا اپنی صفات کو اسباب کے تحت ظاہر کرتے ہیں جیسے کہ بچہ مرد عورت کے ملاب سے پیدا ہوتا ہے حالانکہ اللہ بغیر اس کے بھی پیدا کر سکتے ہیں اور پیدا کر کے اللہ نے دکھایا بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے اور پیدا کر کے دکھایا آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا بغیر جو ماں کے پیدا کر سکتے ہیں چنانچہ امہ ہوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا باپ آدم ہے ماں نہیں ہے اور پھر یہ آگے جب وہ ایسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا لیکن اور ماں باپ کے ساتھ ملاب کے ساتھ بھی پیدا کرے کے دکھایا اور آج تک پیدا ہو رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قوت تخلیق تخلیق کی جو صفت ہے اس کا مزارہ اسباب کے تحت کر رہے ہیں تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کا مزارہ اسباب کے تحت کرتے ہیں لہذا اسباب کے تحت یہ مزارہ کیا گیا اور اس کے تحت جو ہے اولادیں پیدا ہوتی ہیں وانا خود اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کیا تم بچے پیدا کرتے ہیں یا میں پیدا کرتا ہوں کیا کہ یہ سوال اس انداز سے کیا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہیں میں پیدا کرتا ہوں تم تو صرف سبب اختیار کرتے ہو اور ہر سبب پر بچہ پیدا ہوتا ہے یہ کہاں ضروری ہے کتنے بے اولاد بیٹھیں انبیاء بھی ہوں تو جناب وہ سالہ سال مددے گزے اولاد نہیں ہوتی تو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہی پیدا کرتا ہوں تم نہیں اسی طرح کہ کسان جو کھیتی بوتا ہے بیڈ ڈالتا ہے وہ سمجھے میں نے بیڈ ڈالا پیدا کیا کہ نہیں کیا تم کھیتی ہوگاتے یا میں ہوگاتا ہوں کہ استفاہ منکاری کر دیا نہیں نہیں تم نہیں ہوگاتے میں ہوگاتا ہوں یہ تم تو بیڈ ڈالتے ہو بیڈ کو ہوگا نہ کس کا گاں میرا کام تو بالکل اسی طریقے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ اسباب کے تحت اپنی جو صفات کو ظاہر کرتے ہیں یہاں بھی محافظت اور حفاظت اللہ کا جو وصف تھا اس کو اللہ نے انہیں اسباب کے تحت ہی ظاہر کیا حافظ قرآن بنا دیا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ جو ان کو ویسے یاد نہ ہو ویسے گھر کا صدر صلی اللہ اممہ کہہ دے کہ وزار سے دی اور ٹوماٹر لیا وہ یاد نہ رہے لیکن قرآن کا حافظ ہو یہی وہ غیبی نظام ہے جو پیچھے چل رہا ہے بنا دنیا کی کوئی طاقت ہے جو اس طریقے سے جو کسی اور کتاب کو حفظ کر کے دکھائے یہ وہ تو یہ ساری محافظت کے اسباب غیب سے ہی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے محفظ رکھتے ہیں طبیقہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّنْ لَذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِذُونَ پیشہ کہ ہمیں نازل کیسے قرآن کریم کو اور ہم اس کی حفاظ کے ذمہ دار ہیں اس کے بعد وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا کہہ کہ تسلی خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کیونکہ آپ جب دعوت حق دے رہے ہیں کفار مجھ کی مذاق اڑا رہے ہیں اور جو حق بات کو مانتے نہیں قرآن کریم کی حقانی کو تسلیم نہیں کرتے آپ کا دل اداس ہو جاتا ہے آپ کا دل اداس ہو جاتا ہے آپ کی دل پہ ایک بوجھ فیل ہوتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعَائِ الْاَوَّلِينَ اور ہم بھیج چکے ہیں رسول تُس سے پہلے اگلے فرقوں میں یاتی من رسولین اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول اللہ کانو بھی استعزیون مگر کرتے رہیں اس سے ہنسی تو گویا کہ پہلے بھی رسول بھیجے ہیں لیکن ان ظالموں نے کوئی رسول ایسا نہیں ہے جس کا مذاق نہیں اڑایا گیا جس کا استعزاء نہیں کیا گیا اگر یہ تمہارا بھی استعزاء کرتے ہیں تو یہ تو گویا کہ ایک طرح کی خوشی کی بات ہے کہ آپ ان نبیوں کی لڑی میں سے ہیں وہ جو صداقت کا جو راستہ ہے آپ اسی راستے پر چل رہے ہیں یہ اس معنی میں یہ اتمنان کی بات ہے کہ الحمدللہ وہ بلکل وہی سلسلہ جیسے سادی اور سچے سچے نبی گزرے ہیں ان کے جیسے مذاق اڑے ہیں ایسے میرا اڑ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں بھی سچائی کے راستے پر قائم ہوں تو گویا کہ اس معنی کے اندر جو ہے یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ تسلیو اتمنان کی بات ہے اس نے کہا اور ہم بھیج چکے ہم بھیج چکے ہیں رسول تس سے پہلے اگلے فرقوں میں وما یاتیم بررسولین اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول اللہ کانو بھی استازیون مگر کرتے رہے اس سے ہنسی قضالک نسلوکو فی قلوب المجرمین اسی طرح بٹھا دیتے ہم اس کو فی قلوب المجرمین دل میں گناہ گاروں کے اب یہ استعزاء اور مذاق اڑانا یہ گویا کہ یہ وطیرہ ان کا چلا آرہا ہے تو فرمایا کہ یہ جو وطیرہ چلا آرہا ہے یہ گویا کہ بعد میں جو بھی ناقدریں ہیں اور جو بھی معاندین ہیں ہم ان کے دلوں میں بھی گویا کہ اس کا حصہ ڈال کے وہ بٹھا دیتے ہیں استعزاء مذاق اڑانا لہذا وہ مذاق اڑاتے رہتے ہیں لہذا وہ استعزاء مذاق اڑاتے ہیں اس لئے کہ کہ قضالک نسلوکو کیونکہ یہ وہ قلوب ہیں جن قلوب پر مورے لگ گئی ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمہم وعلی آب ساری مغشاوہ جن کے دلوں پر مورے لگ گئیں جن کے کانوں کے اندر مورے لگ گئیں اور ان کے آنکھوں کے سامنے جو پردہ ہے اب یہ حق بات کو دیکھتے نہیں لا یومینوں اب یہ ایمان نہیں لیں گے اللہ نے ان کے دلوں کے اندر یہ استعزاء مذاق اڑانا اور آج تک بھی اور آج بھی اہل اللہ کا مذاق اڑائے جاتا ہے اولو میں حق کا مذاق اڑائے جاتا ہے استعزاء کیا جاتا ہے اور وہ استعزاء ان کی طبیعت کا حصہ بن گیا ہے طبیعت ثانیہ بن گئی ہے اور تھٹھے کر کر کے مذاق اڑاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اور انبیاء کرام کا بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ مذاق اڑائے کرتے تھے پہلے لوگ اور آج اگر جو اہل اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں اولیاء کاملین کی جو ان کے مقام ان کے منصب ان کے کرامات ان کے مکشوفات ان کے اوپر جو استعزاء اور تھٹھے اڑاتے ہیں تو وہ اسی زمرے میں آ رہے ہیں کہ قضا لیکن اصلو فی قلوب المجرمین مجرم گناہگار دلوں کے اندر ہم یہ بٹھا دیتے ہیں مذاق اڑانا شاہر چاہر آپ سوشل میڈیا کے اندر تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اندر جو سبروز آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو علماء حق کا مذاق اڑاتے ہیں جو جو اولیاء کاملین کا مذاق اڑاتے ہیں اولیاء کاملین کا کشف و کرامات کا مذاق اڑاتے ہیں اور علماء ربانین کی علمی جو ساکھ کو جو نقصان پہنچانے کے لیے وہ جو تھٹھے اڑاتے ہیں تو یہ ہے تو فرمایا کہ یہ اصل اسی زمرے میں ہیں قضا لیکن اصلو فی قلوب المجرمین اسی طرح بٹھا دیتے ہیں ہم اس کو فی قلوب المجرمین دل میں گناہگاروں کے لا یومنون بھی یقین نہ لائیں گے اس پر یعنی آپ جتنے بھی حق بیان کرتے رہے جتنے بھی دلائل دیتے رہے جتنے موجات پیش کرتے رہے یہ اس پر یقین نہیں لائیں گے وَقَدْ خَلَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِينَ اور ہوتی آئیے رسم پہلوں کی قَدْ خَلَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِينَ ہوتی آئیے رسم پہلوں کی تو پہلے لوگوں سے یہ رسم چلی آ رہی ہے پہلے ہی استعدادہ اڑانے والے مستازین جو ہیں وہ انبیاء کا مضاق اڑاتے رہے اور انبیاء صبر کر کے برداشت کرتے رہے زیادہ آپ کا اگر مضاق اڑتا ہے اور قرآن کریم کے بارے میں اگر یہ ٹیچریں کرتے ہیں اور لچر قسم کے اتراز کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں یہ سلسلہ جو ہے وہ پہلے سے مجرموں کا چلا آتا ہے اس کے بعد فرمایا کہ وَلَوْ فَتَحْنَ عَلِهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَا اور اگر ہم کھول دیں ان پر دروازہ آسمان سے فَدَلُّ فِي يَعْرُجُونَ اور سارے دن اس میں چڑھتے رہیں اصل میں ہوتا یہ تھا کہ یہ یہ کہا کرتے تھے کہ اصل مشرق مکہ نہیں کہا کہ ہمیں خود آنکھوں سے فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے اتر رہے ہیں اللہ کا قرآن لے کر اور وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں پھر اوپر چڑھ رہے ہیں تو یہ اترتے چڑھتے ہم فرشتوں کو دیکھیں تو پھر ہمیں یقین آئے گا پھر ہم مانیں گے کہ ہاں بات صحیح ہے اور مزید کی بات آج بھی جائے سوشل میڈیا کے اوپر جائے کتنے ایسے لوگ نعلاق ایسی باتیں کرتے ہیں جی اولیاء کاملین جی ہیں اولیاء اللہ کی اتنی اگر کرامتیں ہیں تو یہ کرامت کر کے دکھائیں وہ کرامت کر کے دکھائیں آج میڈیا کا دور ہے آج کسی کی مجال نے کوئی کرامت دکھائے کرایا تو صحیح کیونکہ میڈیا آ جائے گا میڈیا سارا پول کھول دے گا کرامت آج کر کے تو دکھائیں تو یہ ایسے نعلاقوں کے لیے اللہ نے گویا ہے کہ تا قیامت یہ جواب دے دیا کہ تم تو کیا اس وہ مشریقین مکہ جو یہ بات کہتے تھے کہ ہم آسمان سے فرشتے اترتے چڑھتے دیکھیں کہ قرآن کریم لا رہے ہیں آپ پر اتار رہے ہیں پھر آسمان پر جا رہے ہیں تو یہ اگر دکھا دے ہمیں ہم مان جائیں گے ہم مان جائیں گے واقعی کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جواب دیا کہ ہم اگر آسمان کے دروازے کھول دیں اب یہ دیکھو فرشتوں کا اترنا تو اتنا بڑا کمال نہیں ہے نزول ملائکہ کو تو یہ قائل ہی تھے کہ آسمان سے فرشتے آتے ہیں لیکھو آتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں کہ ہمیں دکھاتے کیوں نہیں جیسے پہلی آیات میں گزرا کہ آپ کے ساتھ فرشتے آ کے کھڑے ہوں اور ہمیں کہیں کہ یہ باقی اللہ کا رسول ہے گوائی دیں آ کے اور ہم تو مان لیں گے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا میں فرشتے دکھاتے کیوں نہیں تو اللہ تعالیٰ کو بتائیں جواب دیا دیکھو فرشتوں کے آنے کے ایک وقت متین ہیں اسی وقت فرشتے اتریں گے اس سے پہلے نہیں اترتے اور وہ آئیں گے جب وہ قصہ پاک کرنے کے لیے آئیں گے پھر ویسے نہیں آئیں گے تو یہ بات کی تو بالکل اسی طریقے سے یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نزول ملائکہ اتنی بڑی بات نہیں بلکہ یہ خود پہ نیچے اتریں تو خود چڑھنا اترنا سو سارا دن لگا رہے یہ اور یہ سارے نظار غیب کی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہیں تو یہ ظالم پھر بھی نہیں مانیں گے پھر بھی یہ کہیں گے کہ ہم پہ نظر بندی ہو گئی ہے ہمیں نظر بندی کر دی گئی ہے ہم نظر بند کر دے بلکہ ہم پہ تو جادو کر دیا گیا ہے ایسا جادو کر دیا کہ ہمیں ایسا لگا کہ ہم آسمانوں پہ چڑھ رہے ہیں ہمیں ایسا لگا ہم زمین پہ اتر رہے ہیں تو فرما کہ یہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے تو بہا ہے کہ یہ جو یہ تو اس وقت بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں گے لہذا بلکہ یہ جواب ان لوگوں کے لیے کہ جو آج سوشل میڈیا کے اوپر ٹھٹھے اڑاتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں وہ ان کو بھی یہی جواب اللہ دے رہے ہیں گوہے کے کہ تم لوگوں کو اگر اولیاء کاملین آج کرامتیں دکھا بھی دیں اور زہر پی کر دکھا دیں کہ اللہ کے نام پر زہر پی لیا اور اللہ نے کوئی زر و نقصان نہیں دیا مانو گے پھر بھی تم نہیں تم پھر بھی اس کے اندر جو ہے ٹیچریں کرو گے اور ٹھٹے مذاق اڑاؤ گے اور کہا کہ سب فراد ہے سب فراد ہے زہر جالی تھا فلانچی جالی تھی یہ سب دونمری ہے یہ شعبد آبادی ہے یہ نظر بندی کا عمل کر دیا یہ کوئی ایسا جنات کا موکلوں کو چکر چلایا ہے ابھی بھی یہ بکیں گے تو قرآن نے جو بات کی ہے بلکہ سولہ نے بات کیا ہے کہ وہ خود انسانوں کو آسمانوں پہ جانا تو زیادہ خارقی عادت ہے یہ تو بلکہ ہی ممکن نہیں لیکن یہ بھی اگر خارقی عادت صورتیال ظاہر ہو جائے تو یہ پھر بھی کہیں گے کہ نہیں نہیں ہم پر نظر بندی ہو گئی اس لئے اللہ تبارک وطاہ جواب دیا تو آج بھی جو یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کوئی ولی لے آو اور ولی آ کے مجھے یہ کرامت دکھا دے تو میں مان جاؤ نہیں مانیں گے اللہ کہہ رہ گیا ہے کہ ان کے جو بڑے تھے وہ نہیں مانیں ان کو اگر آسمانوں پہ اللہ بلالے وہ تب بھی نہیں مانیں گے کہیں گے ہم پہ دجاد ہوا تھا یہ نہ لیکن ہم مانیں گے یہ صرف اپنی بات بنانے کے لیے ایک لچر بات کر رہے ہیں ان کو کیر نہ کرو بس آپ آگے بڑھتے جاؤ اور اپنے حق بات کو بیان کرتے رہو انشاءاللہ وقت آئے گا یہ خود دیکھ لیں گے اس لئے کہ اور سارے دن اس پہ چڑھتے رہیں سارے دن اس پہ چڑھتے رہیں تو اللہ قالو تو بھی یہی کہیں گے انما سکرت انما سکرت کے ہمیں بان دیا گیا ہے یعنی نظر بندی کر دی گئی ہے ہماری انما سکر اب سارو نا ہماری آنکھیں بان دی گئی ہیں یعنی ہماری نگاہوں پر نظر بندی کا عمل کر دیا گیا ہے بلکہ اسی پر بس نہیں بلکہ ہم لوگوں پر تو جادو ہو گیا ہے بلکہ ہم لوگوں پر تو جادو ہو گیا ہمیں تو جادو کر دیا گیا اس وجہ سے ہمیں جو ہے لگا ایسا کہ ہم آسمان پر اتر رہے چڑھ رہے ہیں تو فرمایا کہ دیکھو ان کے بڑے یہ بات کہیں گے تو آج سوشل میڈیا کے اوپر جو تھٹے اڑاتے ہیں اللہ کا اللہ کے کلام کا اور اللہ کے ولیوں کا نیک لوگوں کے مکاشفات کا تو یہ جو تھٹے اڑاتے ہیں اور جیسے وہ مشرقین مکہ جو ہے وہ اپنا جو ہے اپنا جو ہے وہ من پسند مطالبہ کر کے موجزہ مانگتے تھے کہ یہ ہمارا جو ہے ہمیں یہ کر کے دکھا دو تو ہم مان جائے یہ کر کے دکھا دو تو اللہ فرماتے ہیں کر کے دکھا بھی دو گے نا تو پھر بھی نہیں مانیں گے یہ کہیں گے ہم پر جادو ہو گیا چلانچہ وہ ہی ہوا جب شق قمر شق قمر کا جو ہے موجزہ ظاہر ہوا تھا تو حالانکہ اس سے پہلے ابو جال نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ یہ اس کے دو ٹکڑے کر دے چاند کے ہم آپ کو نبی مان لیں گے تو آپ نے دو ٹکڑے کر دی ہے تو کیا کہا اوہ یہ اس کا جادو کتنا خطرناک ہے زمین تو زمین آسمان پر بھی چلتا ہے یہ تو اتنا بڑا جادو کر آسمان پر جادو چل گیا تو جنابی سے فوراں یہ بک دیا اور مزید کے بعد کتنا بڑا موجزہ تھا کتنا عظیم شان موجزہ کہ چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے انگری سے اور ایک مشرق کو چلا گیا ٹکڑے ایک مغرب کو چلا گیا یہاں تک ہندوستان کی سرزمین پر جو ہے جو مالہ بار مالہ بار کا جو راجہ ہے اس نے یہ نظارہ دیکھا بھی آنکھوں سے اور وہ بھی مسلمان ہوا لمبا قصہ ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا موجزہ تو آپ حیران نہیں ہوتے کہ اس وقت جتنے اس وقت لوگ کھڑے ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہوا ایک بھی نہیں ہوا کوئی ایک تو ہو جاتا کہ یار اتنا بڑا موجزہ کیونکہ ابو جیل نے شور مچا دی اتنا بڑا جادو گر کہ اس کا جادو آسمان پر بچل گیا اب بتائیے تو معلوم یہ ہے کہ وہ زد کا کوئی علاج نہیں ہے اناد کا کوئی علاج نہیں ہے نصیب والوں کو ایمان ملتا ہے یہ اتنے بڑے موجزہ کو دیکھ کہ ایک بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوا دائرہ السلام میں داخل نہیں ہوا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بل نانو قوم و مسورون یہ تو جادو کر دیا محمد کا جادو تو آسمانوں پر بھی چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آج بھی جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ولی لے کے آ جاؤ یہ پتہ نہیں توڑ سکتا کوئی ولی لے کے آ جاؤ یہ نہیں کر سکتا ایک ولی لے کے آ جاؤ وہ جناب وہ اس کی جو ہے وہ سرکٹ کے اندر جو ہے الیکٹری سرکٹ میں انگلی ڈالے اس کو کرنٹر لگتا ہے نہیں لگتا کرامہ ذرا دکھائے اللہ نے جو آپ چودہ سو سال پہلے دے دیا یہ وہ نلائک ہیں اور ان نلائکوں کی یہ نسلیں قیامت تک رہیں گی کہ اگر آج ایسا کر بھی دے گا کوئی ولی تو وہ نلائک پھر بھی مانے گے کہا جی یہ کرنٹی نہیں تھا سلویں یہ جادو کر دیا یہ دھوکہ ہو گیا یہ نظر بندی ہو گئی وہ پھر بھی ماننے کو تیار نہیں کیونکہ ورنہ لوگوں نے جب زہر تک پی کے دکھا دیا کہ زہر پی لیا اور اللہ کے نام پہ زہر نے کوئی اثر نہیں کیا تو وہ تک دیکھ دیا تو نتیہ کیا جی زہر جالی تھا زہر جالی تھا اور یہ دو نمبری تھی اس کا مطلب ہی ہوا کہ اللہ نے یہ قرآن کریم میں جو بات کہہ دی ہے ایسے لوگ جو آج تک ایسا کرتے ہیں آرہے تھٹھٹے اڑا رہے ہیں وہ اسی اسی جو وہ کیٹیگری کا حصہ ہیں کہ جو لوگ جائے وہ اللہ کے قرآن کے موجزات کو دیکھ کے انکار کرتے ہیں اس لئے بچ جاؤ ایسے لوگوں سے اور یہی لوگ جائے ہیں وہ یہی کہیں گے اگر آج بھی کرامت دکھا دیں اور آج دیکھتے ہیں کرامتیں تو وہ کرامتیں دیکھ کر بھی یہی کہتے ہیں کہ بلنانوں قوم و مسہورون آج یہ جادو ہے یہ سب جادو گریہ شعبدہ بازی ہے یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے حقائق کو بیان کیا اس کے بعد کا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّوَائِ بُرُوجَنْ وَزَيِّنَّا لِلْنَاظِرِينَ یہاں پر جو ہے وہ پہلی دلیلِ اقلی پیش کر رہے ہیں پہلی دلیلِ اقلی پیش کر رہے ہیں اور دلیلِ اقلی تفصیلی ہے تفصیلی کے ساتھ فوقانی ہے کیونکہ سما آسمان کا ذکر ہے کیونکہ دلیلِ اقلی ایک فوقانی تھی دوسری تحتانی تھی زمین کے ساتھ جس کا تعلق وہ تحتانی اور آسمان سے جس کا تعلق وہ فوقانی تو یہ دلیلِ اقلی پہلے پیش کی صداقت قرآن پر اور ہم نے بنائے ہیں فی سمائی آسمان میں بروجا برج آسمان میں برج بنائے ہیں وزیناہ لناظرین اور رونق دی اس کو دیکھنے والوں کی نظر میں آسمان میں ہم برج بنائے ہیں اور اس کو آسمان کو رونق دی ہم نے کس کے لیے دیکھنے والوں کے لیے دیکھنے والوں کی نظر اس کو رونق دی زیناہ لناظرین